اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہتے ہیں یہ ہے ورمہ پیچ یہ ورمہ پیچ ہے جس کی مدد سے تنویر آمند یہ ساری لگا دیتے ہیں آگے میں نہیں لگانا چاہ رہا چونکہ آگے میرا نمبر آ جاتا ہے ویڈیو میں اسی لئے اور تنویر آمند کیا لیں آپ کے کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تقریبا سترہ اٹھرہ سال سترہ اٹھرہ سال سے ابھی یہ کمپلیٹ ہو گئے یہ سارے پیج اس کے ہر طرف سے لگا دیے گئے ہیں تو ابھی ہم یہ اس کو سائن پول والی جگہ پر چل کے فٹ کر دیں دیکھیں جی بورڈ ہم نے لگا دیا ہوا ہے الحمدللہ ساروں نے مل کے نیچے میں نہیں لگا سکتا چونکہ نیچے پھر نمبر شو ہو جائیں گے ہاں جی بنائی جانے یہ اب نٹ وغیرہ کسے جا رہے ہیں تین تین ہیں دونوں اطراف سے ادھر بھی تین ہیں اگلی طرف بھی تین ہیں تھوڑا جی ہے ٹوٹل چین جو ہے آئل پرانا آئل جو موٹر بائکس میں ہوتے وہ ہمارے پاس ہے اس کی مدد سے تاکہ نٹ نرم رہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر لگر کی طرف کچھ ضروری معاملات کام دھندے ہیں وہ نبٹائیں گے اور جبکے سے نبٹا کر ہم پھر نکلیں گے شاہ جو کی طرف حسب وعدہ ہم نے پچھلے ولوگ میں جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہے کہ ہم نے آپ کو بات پتانی ہے بات یہ ہے کہ آج کل یہ جو بچے اٹھانے والے لوگ ہیں بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں تو ان سے بہت گریز کریں اور موٹر بائک وغیرہ پہ کسی انجانے شخص کو بالکل نہ بٹھائیں اور اس طرح کے معاملات ٹیلی کریں باقی ہم سب اللہ تعالی کی سپرد ہوتے ہیں اور سرکار کی سپرد ہوتے ہیں یقیناً اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو بھی نا آج کل بڑے بائک پہ جا رہے ہیں تو بڑے آپ کو آگے سے روکنے والے مل جاتے ہیں یعنی کہ ہاتھ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی لیتے چلیں تو یہ کچھ دن پہلی یہ روٹین شروع ہوئی ہے اوڈروائز رات دن سفر تھوڑا بہت ایسے کرتے ہی رہتے ہیں تو یہ نہیں ایسا ہوا تو ان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں سارے ہیں ہر طرح کی ایز کی ہیں چھوٹے بھی ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں ہمیشہ گرہیز کریں ایش سے لوگوں سے اور ہمیشہ ون فائٹ پہ کال کریں اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملے تو یہ کچھ کملے لائے ہیں اور کچھ پودے ہیں تو باقی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی الحمدللہ ہم پہنچے کھڑے ہیں صورتحال کچھ رہے ہیں یہ بھی تیار شہر ہو رہے ہیں اور باقی ادھر کے کچھ سین ایسے ہیں مشینے وغیرہ بھی آج ہو جائیں گی گملے ابھی مٹی وغیرہ ڈلوار ہیں وہ ادھر ایک پائی ڈال رہے ہیں اور ادھر ہم نے ایک پودا لگوا دیا تھا اور یہ پانی ڈال دیا ہوئے ہیں اللہ پاک اس پام کی خیروبتت کرے صحیح ہے اور اس کا کاروبار بہت زیادہ چلے صحیح ہے اور اللہ تعالی اس کو دن دونی رات چکنی تک کی دے بہت شکریہ ہمیشہ خوش رہے ہیں آپ بھی اور یہ سید محبوب بخاری ہیں سر کیا آل ہے آپ پر الحمدللہ ٹھیک ہیں خریہ سے ملکل ٹھیک خوش رہے ہیں راضی ہیں ملکل ٹھیک اور کوئی نہیں تھا جی مبار صاحب کی دعا ہے الحمدللہ سر کچھ بہتر ہے شکر اللہ تعالی آپ بھی کوئی بات کہنا چاہے کوئی اچھی سید تو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی اس کو سلامت رکھے راٹا اول پام کو اور اللہ تعالی میرے مالک کو سلامت رکھے اور ان کا صدقہ اللہ تعالی ہم پر رہن کرے آمین سو معامل شکریہ جو تنویر آمن نے اور سید محبوب صاحب نے سارے جو ہے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا اور سید محبوب صاحب میرے بعد ادھر انچارج ہیں جی مطلب میرے بعد یہ کمان سمالیں گے جب میں ادھر نہیں ہوں گا تو لائٹ آگئی ہے اور ابھی فریم وغیرہ مکمل کر رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہم نے فائبر لگانا ہے مشینوں پر نا تو یہ ان کا ہے سارا سین اور یہ فائٹ وغیرہ کاتے جا رہے ہیں اور یہ اس کو پیٹ کیا جا ہے ایک تو یہ فریم مکمل ہو گیا جہاں فائبر سکھونے ہیں نا پلس یہ پائپ یہ پائپ بھی تیار ہو چکے ہیں انہیں بھی پینٹ کرنا ہے اور ابھی اور یہ کچھ ایسے سیٹ کیے جاتے ہیں تنویر احمد لگے ہوئے ہیں آج ہم بھی ادھر ٹھہر گئے ہیں اور اس پائی تمنیر احمد نے کہیں جانا تھا صبح نہ تو ہم نے کہا کہ ہم بھی رات ادھر ٹھہریں گے اور یہ آپ ہمارے یہ کام جو ہے یعنی کنوپ پیز وغیرہ کا یعنی جو یہ فائبر لگانا ہے یہ مکمل کر کے آپ چلے جائیے گا اتنی دیر ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر رکیں تو یہ ساری صورتحال ہے ابھی ہم نے لنگر صیف کر لی ہے تو کچھ دیر واہ کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اور ورزش کے لیے یہ بات ہے کہ آپ روزانہ اتنی ورزش کریں جب تک آپ کا دل مطلب کہل سا نہ ہو جائے کہ یار چھوڑو یار یہ تو کامی عجیب ہے تب تک کرتے رہیں ورزش پھر اگلے دن پھر سیم ایسا ہی کریں اور نمبروں کا مسئلہ ہے نمبر نہ آ جائیں اصل میں جب پھر ابھی تو ہمارا اتنا معاملہ نہیں ہے اور آپ اللہ پاک کے میاربانی سے سرکار علیہ السلام کے قدمین شیفین پاک کے صدقے میں جب کچھ زیادہ ہو جائے گا تو پھر یہ مسئلہ بنتا ہے نا مطلب چونکہ جو بھائی ہوتے ہیں فالورز کہہ سکتے ہیں یا بھائی کہیں گے یار تو ان کا بڑا ہوتا ہے کہ ان سے بات ہو جائے اب جن کو میں فولو کرتا ہوں میرا بھی بڑا ہوتا ہے کہ میری ان سے فون پر گپ شپ ہوتی رہی یا ہو جائے تو پھر وہ بہت زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے نمبر ہم اپنا ہائیڈ ہی رکھے ہوئے ہیں فی الحال اور باقی انشاءاللہ کبھی پھر جب وہ اگلا معاملہ ہوگا تو پھر گاہ بگاہ اگلی اپ ڈیٹ ہوں گی ہم آمنے سامنے ہوا کریں گے ویڈیوز پہ باز کیا کریں گے لائیو آیا کریں گے ساری یہ چیزیں چلتی رہیں گے فی الحال ہم واق کر لیتے ہیں جنہوں نے ان سے کام کرانا ہے ان کا نمبر شیئر کر دیتے ہیں اس علاقے میں مدرسہ ہو گیا چشتیاں بہاول نگر اس کے لگ بگ علاقوں میں یہ کام کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھا کام کریں گے تنویر آمن اپنا نمبر دیجئے گا ڈیرو تھری ڈبل ڈیرو سیس نائن ایٹ سیون فائی فور ایٹ ڈیرو تین سو چھ سو اٹھانوے پجی اتر اڈتالی پنج اتر اڈتالی تنویر آمن یہ ان تنویر اختر محمد تنویر اختر یہ ان کا نام ہے اور یہ ان کا نمبر ہے جی جو علاقے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس کے لگ بگ رہتے ہیں بیس تیس چالیس کلومیٹر اوپر نیچے تو آپ ان سے رابطہ کر کے اس طرح کی تمام تر چیزیں بنوا سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہماری ان سے پہلی ملاقات ہے پہلا کام ہے تو ماشاءاللہ ان کا تجربہ بھی بہت ہے اور بڑا بہترین کام کرتے ہیں ہماری سلائٹ کے آگے تھوڑی سی ادھر ادھر کر کے ایک بیری تھی روڑ کے ایسے کنارے پہ نا جو کہ ہم نے کٹوا دی ہوئی ہے اور اب ہمارے سائن پول بہترین طریقے سے نظر آئیں گے یہ بالکل ادھر کر کے تھی تو یہ ہمارے سائن پول کی لک ہے جی پروپرائیٹر دیوان سید سلمان موسینگلانی صاحب اسامہ پیٹولیوم سرویس اور یہ آگے جیسے ہوتا ہے اسکرون کا یہ پمپ ہے اور نیچے نہ چیزوں کے نام آ رہے ہیں اور نمبر بھی ہیں میرا ہے اور سید محبوب مصطفی صاحب ان کا ہے تو یہ ادھر بھی سیم ہے پروپرائیٹر دیوان سید سلمان موسینگلانی صاحب اور اسامہ پیٹولیوم سرویس اڈا شاہی چوک اور یہ آج یہ آپ سائن پول دیکھ رہے نا صبح انشاءاللہ یہ اس سے زیادہ کہیں روشنی میں ہوگا انشاءاللہ تو وہ اس کی اطراف سے لائٹ شائٹ لگانی ہے ہم نے تو پھر یہ بہت زیادہ انشاءاللہ روشن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سارے ایک پنجرہ تو پینٹ ہو گیا ہے اور یہ آپ پائپ دیکھیں کیسے ہیں اور یہ زنگ دیکھیں ان پر کتنی لگی ہوئی ہے نا ایک ادھر پائپ تھا اور یہ ایسے ہیں اور یہ دیکھیں بھئی کمال ہے جیسے ابھی تازہ بن کے آیا ہے اور آج جو ہم نے لائے ہیں یہ ایک ادھر جناب بیوالا ہم نے رکھتی ہے مسید شریف کے کھڑکے کے سامنے تو یہ ماشاءاللہ لکس گوڈ جی تو فرینڈز ہم واپس آگئے ہیں تخت محل تو آج کا ولوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں آپ نے بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک اس پورت